مختلف قریبی رینج کے سرکلز کے ڈی آئی جیز معزز کابرین جو پورے کوئٹا شہر سے ادھر موجود ہیں پولیس کے آفیسرز پولیس کے شیر دل جوان اور میری میڈیا برادری کے کچھ بھائی جو ادھر آج موجود ہیں میں مجھے پیچھے نظر آ رہے ہیں اسلام علیکم میرے لیے بہت ہی عزت کا مقام ہے کہ میں بلوچستان کی پولیس کی طرف سے اس تقریب میں پربکار تقریب میں میں موجود ہوں بلوچستان پولیس کو میں نے صرف پچھلے دو سال اپنے کمان کے عرصے میں نہیں دیکھا میں نے بلوچستان کی پولیس کو مار کھاتے ہوئے دیکھا جب سے یہ دہشت گردی کی جنگ شروع ہوئی میں مختلف کپیسٹی میں جہاں جہاں میں پوسٹڈ تھا میرا باستہ تھا بلوچستان سے میں آتا رہا ہر دہشت گرد حملہ ٹارگٹ کلنگ آئی ڈی اٹیک کریکر جب پولیس کا نقصان ہوا میں کسی نہ کسی وجہ سے میں ادھر آیا اور میں نے بلوچستان پولیس کی اس والی فیز کو دیکھا میں چونکہ ایسی پوزیشنز میں رہا ہوں کہ پوری دنیا میں بڑا آنا جانا ہوتا رہا اور میں ساری دنیا کی پولیس کو دیکھتا رہا جو ایک چیز مجھے ہمیشہ حوصلہ افضاء لگی وہ ہماری پولیس کے جوان کی سیلیکشن کا سسٹم اس کا پیچھے فیملی کی سپورٹ کا سسٹم اور اس کا حوصلہ مجھے ہمیشہ یہ یقین دلاتا رہا کہ ہماری پولیس میں پوٹینشل باقی کی دنیا کی کسی پولیس سے بھی بہتر ہے اور جب میں ادھر پوشٹ ہوا تو میں نے آتے ہی آ کے اس چیز کا عیادہ کیا کہ ہم نے اپنی پولیس کی مدد کرنی ہے ہم نے تجزیہ کرنا ہے کہ کس وجہ سے ہم یہ تمام دہشتگردی کی جنگ میں اتنا نقصان ہمارا ہوتا رہا اور میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ ہمارے پاس ایکیپمنٹ کی کمی ہے ہمارے پاس ٹریننگ میں خلا ہے اور میں تمام سینئر پولیس آفیسرز میں نے کام کیا تو یہاں آنے سے پہلے ہمیشہ میری بھی یہی سوچ تھی بٹ میں نے یہاں آ کے دیکھا کہ ان سے بھی زیادہ جو دہشتگردی کو فیس کیا وہ بلوچستان کی پولیس نے فیس کیا بہرحال میرا سفر چلا میں نے جتنے سینئر پولیس آفیسرز ہیں جو مشہور ہیں اور الحمدللہ جن کی خدمات کا محترف پوری دنیا ہے لوگ ان کو یونائٹڈ نیشنز مشن کی اوپر بلاتے ہیں کرمنالوجی اور آپ پولیس کے کسی شعبے کو لے لیں اس کے اوپر وہ جا کے دنیا کی افواج کو ٹرین کرتے ہیں اقوام متحدہ میں وہ جا کے خدمات اپنی پیش کرتے ہیں دوسرے ملکوں میں عمل لانے میں پاک فوج کے ساتھ ایف سی کے جوانوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں مدد کرتے ہیں ایک مثال چھوڑ کے آتے ہیں تو جب ہمارے پاس لیڈرشپ کی کمی نہیں ہے تو پھر ہم نے یہ عیادہ کرنا تھا کہ کس چیز میں ہمیں زیادہ زور لگانے کی ضرورت ہے تو الحمدللہ ہم نے مل کے شروع میں موظم جاہ صاحب یہاں آئی جی تھے اور پھر محسن بڑھ صاحب آگئے سی سی پی او رضاق چیمہ صاحب ڈی اے جی ہوم منسٹری باقی کی گورنمنٹ آب بلوچستان آئی جی ایف سیز ہم سارے مل کے بیٹھ کے ہم نے سر جوڑا اور ہم نے یہ سوچا کہ ہم کیا کرے کہ یہاں پر ہماری پولیس مزید موثر ہو آپ کو پتہ ہے پچھلے کچھ حرصے میں بڑی ری سٹرکچرنگ ہوئی ہماری سی ٹی ڈی بن گئی ہمارے ادھر بڑے سینئر آفسز ڈی اے جیز بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بڑی بیٹھک ہوتی رہی ہماری انٹی ٹی ریسٹ فورس بن گئی مجھے نظر آ رہا ہے کہ ادھر ان کے ٹرینرز یہاں بیٹھے ہیں ہماری جو نئے ایریاز بنیں اس میں لیویز سے ٹیک آور کرنا تھانوں کا ایکپمنٹ پھر ایس بی ایس جو یہ ویریفیکیشن سسٹم ابھی سیف سٹی کی طرف ہم جا رہے ہیں جو شروع میں دہشت گردی کا اتنا حملہ کوئٹہ شہر کے اوپر ہماری سٹریڈیجک پوزیشن کی وجہ سے آ رہا تھا بورڈر کے پار سے جیسے جیسے فینسنگ کا کام شروع ہوا اور چلتا رہا ہمارا سب کا ایک ہی ابجیکٹیف تھا کہ سب سے پہلے کوئٹہ شہر کو ہم کور کریں اس میں پولیس نے ایف سی کے ساتھ مل کے شہر میں آہستہ آہستہ اپنا جال بڑھانا شروع کیا اور مجھے اس دن اندازہ ہو گیا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتنا شروع ہو گئے ہیں جب چرچ کے اندر ہمارے پولیس کے سولجر نے درخت کے پیچھے سے اپنے دس پندرہ فٹ کے فاصلے کے اوپر اس دہشت گرد کو جس نے سوسائیڈ بیلٹ پہنی ہوئی تھی پھٹنے سے پہلے ہی مار دی اور میں شاید ان کچھ چند پہلے لوگوں میں سے تھا جو اس سولجر کے ساتھ ملے اور اس نے مجھے دیکھتے ہی بڑے فخر سے کہا کہ سر مجھے بھی یہاں گولی لگی ہے لیکن یہ اس فون کی وجہ سے گولی سر میرے جسم میں نہیں گھسی لیکن سر میں نے بندہ مار دیا سر میں نے اسی وقت آئی جی صاحب کو کہا کہ الحمدللہ ہم ابھی اس جنگ میں کسی سے پیچھے نہیں رہے اور ابھی ہم جنگ جیت گئے پھر مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب اس شہر میں ایک دن میں دو دو تین تین ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہوتے تھے موٹر سائیکل پہ دو تین بائیک پہ گینگ آتا تھا وہ آ کے اپنی مرضی سے جس کو مرضی مار کے چلے جاتے تھے جب ہم نے ایلیٹ پولیس بنا لی تو اس میں نام تو ڈالفن یا اس طرح کا نام نہیں تھا اور ایلیٹ پولیس نے یہ اعادہ کر لیا کہ بندہ آ تو سکتا ہے لیکن جا نہیں سکتا انہوں نے تین چار دفعہ جو گینگ آیا ٹارگٹ کلنگ کرنے سے پہلے یا ان کی کاروائی کے درمیان میں انہوں نے ان کو گرا دیا اور الحمدللہ آپ کو پتہ ہے اس کے بعد کتنے کلوز ملے انٹیلیجنس والوں کو اور پھر ہم نے رول بیک شروع کرنا شروع کیا سی ٹی ڈی سپیشل برانچ پیچھے تک پہنچ گئے الحمدللہ ابھی حالات اتنے بہتر ہو گئے ہیں کہ اگر کوئی آنا بھی چاہے گا دس دفعہ سوچے گا کہ پتہ نہیں واپس جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں میں اس سب چیزوں کا خراج تحسین پولیس کی لیڈرشپ کو اور آپ سب جو پولیس کے جوان ادھر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو میں یہ سہرہ آپ کے سر پہ رکھتا ہوں میں گورنمنٹ اپ بلوچستان کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جیسے آئی جی صاحب نے کہا یہ میرا فرض تھا کہ میں پولیس کی پروفیشنل کپیسٹی کو بڑھانے میں اپنا کردار ادا کروں کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایف سی کے اوپر بڑا لوڈ تھا پورے شہر میں اتنی ایف سی لگی ہوئی تھی پاکستان نورملائزیشن کی طرف جا رہا ہے بلوچستان نورملائزیشن کی طرف ایسے جا رہا ہے کہ پولیس نے آہستہ آہستہ وہ لوڈ شیئر کرنا شروع کر دیا اور الحمدللہ ابھی ہم اس سفر کے اوپر ہیں کہ پولیس اپنی پولیسنگ ڈیوٹیز سنبھال رہی ہے سی ٹی ڈی اپنا کام کر رہی ہے ای ٹی ایف کام کر رہی ہے سپیشل برانچ کام کر رہی ہے اور باقی اضافی دستے جو ایف سی سے یہ کہیں سے بھی آتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ان کا پیچھے جانے کا منصوبہ ہے ہم ساتھ کھڑے ہیں کوئی فورس بھی اکیلا یہ کام نہیں کر سکتی ہم سب ساتھ کھڑے ہیں ہمارے پیچھے فورسز کے پیچھے گورنمنٹ اپ بلوچستان کھڑی ہے فیڈل گورنمنٹ کھڑی ہے ہم نے یہ ریسپی ڈھونڈ لی کہ یہ اس بیماری کی جڑ اس بیماری کا علاج اس چیز میں ہے کہ ہم سب متحد ہو جائیں ہماری صفوں میں وہ اتحاد آ جائیں کہ اتنا کوارڈینیشن ہو جائے کہ اگر ہم لیئرز میں لگ جائیں اگر ایک لیئر سے دہشتگرد نکل کے آگے آ جائے اگلی لیئر میں پکڑا جائے تیسری لیئر میں پکڑا جائے چوتھی لیئر میں پکڑا جائے ابھی الحمدللہ کوئٹا شہر کی سیکیورٹی لیئرز میں لگی ہوئی ہے بہت زیادہ کام ابھی بھی ایف سی کر رہی ہے اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنرل فیاض شاہ صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح نیچے ساؤتھ میں جنرل ناغرہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں پولیس کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں آہستہ آہستہ ہم سب اپنا جیسے جیسے فرائض پوری طرح سے لیتے رہیں گے ہم بارڈرز کے اوپر اتنا زیادہ زور لگا سکیں الحمدللہ ابھی ہم اس ڈریکشن میں چل رہے ہیں اس وقت فین پچھلے سال شروع کی تھی ہمارے جو میڈیا کے بھائی ہیں یہ تب گئے تھے آج ہم چھ سو تیس کلومیٹر فینس افغان بارڈر پہ ایک سال میں پوری کر چکے دنیا میں اتنی اچھی فینس اور اتنی سپیڈ سے فینس کہیں نہیں لگی باقی کے ملک ہم سے سیکھنا چاہتے ہیں اسی طرح ہم نے دیکھا کہ ایران والے بارڈر پہ بہت مسئلہ ہے وہ کوئٹہ تو پہنچتے ہیں تو کروائی کرتے ہیں لیکن آتے کہاں سے ہیں اس جڑ کو پکڑنا ضروری تھا پاک ایران بارڈر پہ بھی فینسنگ شروع ہو گئی اور آج کے دن میں ابھی یہ کچھ مہینے ہی ہوئے ہیں چونکہ وہ بارڈر زیادہ مشکل ہے ابھی موبلائز ہو رہے ہیں الحمدللہ پہلے تیس کلومیٹر کا پیکیج ادھر بھی تیار ہو گیا مجھے آنے والا مستقبل بلوچستان میں بہت روشن نظر آ رہا ہے آپ کی کوششوں سے ایف سی آرمی بھی جتنا جہاں پہ کانٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے گومنڈا بلوچستان آج اگر آپ فلائٹوں پر دیکھیں ہفتہ ہفتہ بوکنگ نہیں ملتی پہلے آپ جب آنا چاہتے ہیں آدھا جہاز خالی ہوتا تھا ادھر فائیو سٹار ہوتل ہے میں دو سال پہلے وہاں جاتا تھا تو خالی بلکل سنسان صرف جب کبھی ہم کانفرنس کراتے تھے تو وہاں پہ ایک بھیڑ نظر آتی تھی آج ابھی جاتے ہیں تو ان کا جی ام خود آکے بتاتا ہے کہ اس وقت ہوتل میں جو مہمان رہ رہے ہیں بوکنگ ہوئی ہے ایک سو پانچ فیصد بوکنگ ہوئی الحمدللہ یہ حالات کی بہتری کی وجہ سے یہاں معاشی سرگرمیاں تیز سے تیز ہو رہی ہیں میں چیمبر آف کامرس سے ملا ٹریڈر یونین سے ملا شروع میں میں یہ جو ائر لائن کی یہ ٹریول ایجنٹس ہوتے ہیں ان کی یونین سے ملا مجھے یاد ہے انہوں نے اس وقت مجھے یہ کہا سر یہاں پر سیکیوریڈی کے حالات ہتے ہیں خراب ہیں ایک تو یہاں سے باہر فلائٹیں نہیں جاتی ہیں دوسرا ہمارے حجی ملتان سے جا کے حج کے لیے جاتے ہیں عمرے کے لیے لوگ کراچی اور لاہور سے جاتے ہیں یہاں سے فلائٹس نہیں جاتی ہیں آج کا دن کوئٹہ ائرپورٹ نیا ہو گیا یہاں سے شارجہ بھی فلائٹس جا رہی ہفتے میں چار دن اور دبائی بھی ہفتے میں چار دن یہاں سے فلائٹس جا رہی الحمدللہ یہ سب سیکیوریڈی کے حالات انشاءاللہ جیسے جیسے بہتر ابھی ہوتے جائیں گے ہم بہت قریب ہیں اپنی منزل کے بلوچستان کا مستقبل بہت روشن نظر آ رہا ہے کیونکہ ہم نے سب نے بیٹھ کے ایک راستہ ڈھونڈ لیا ہے پاکستان کا ہر فیڈرل ادارہ فیڈرل حکومت گورنمنٹ آب بلوچستان تمام ادارے جو پروونس میں موجود ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے تمام مسئلوں کا حل ہمارا مستقبل یک جا ہو کے آگے چلنے میں ہیں اور انشاءاللہ ہم سب اسی طرح مل کے کوشش کرتے رہیں گے کوئٹہ شہر کی رونک جیسے واپس آ رہی ہے یہ مزید بڑھتی جائے گی ترقی کا دور انشاءاللہ نظر آ رہا ہے پورے بلوچستان میں آگے انشاءاللہ ترقی ہوگی میں آپ سب لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں جیسے آئی جی صاحب نے کہا کہ یہ بڑے جذباتی لمحات ہوتے ہیں اور میں واقعی میرے لیے یہ بہت جذباتی لمحات ہیں میری پروفیشنل لائف کا یہ آخری ایونٹ ہے اور آپ کو پتہ ہے جب آپ گراؤنڈ میں ڈریبل کرتے ہیں فائنل جب آپ گول کرتے ہیں جب آپ ایک سیریز آف ایونٹس پلان کرتے ہیں تو فائنل ایونٹ سب سے ایمپورٹنٹ ہوتا ہے میرے لیے سب سے ایمپورٹنٹ ایونٹ یہ تھا کہ میں ذاتی طور پہ آپ لوگوں کو مبارک بات دوں خراج تحسین پیش کروں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں کہ آپ صحیح معنوں میں اس صوبے کے اس شہر کے ہیرو ہے اسی طرح اسی طرح لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرتے رہیں اور دن بہ دن اپنی کار کردگی کو زیادہ پروفیشنل اور موثر کرتے رہیں بلوچستان پولیس زندہ باد حکومت بلوچستان زندہ باد بلوچستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد بسم اللہ الرحمن الرحیم بلوچستان آئی جی پولیس ایڈیشنل سیکٹری ہوم شکو صاحب دونوں انسپیکٹر جنرلز ایف سی نورت اور ایف سی ساؤت تمام سینئر آفیسرز پولیس مختلف قریبی رینج کے سرکلز کے ڈی آئی جیز موزز کابرین جو پورے کوئٹہ شہر سے ادھر موجود ہیں پولیس کے آفیسرز پولیس کے شیر دل جوان اور میری میڈیا برادری کے کچھ بھائی جو ادھر آج موجود ہیں میں مجھے پیچھے نظر آ رہے ہیں اسلام علیکم میرے لیے بہت ہی عزت کا مقام ہے کہ میں بلوچستان کی پولیس کی طرف سے اس تقریب میں پروکار تقریب میں میں موجود ہوں بلوچستان پولیس کو میں نے صرف پچھلے دو سال اپنے کمان کے عرصے میں نہیں دیکھا میں نے بلوچستان کی پولیس کو مار کھاتے ہوئے دیکھا جب سے یہ دہشتگردی کی جنگ شروع ہوئی میں مختلف کپیسٹی میں جہاں جہاں میں پوسٹڈ تھا میرا واسطہ تھا بلوچستان سے میں آتا رہا ہر دہشتگرد حملہ ٹارگٹ کلنگ آئی ڈی اٹیک کریکر جب پولیس کا نقصان ہوا میں کسی نہ کسی وجہ سے میں ادھر آیا اور میں نے بلوچستان پولیس کی اس والی فیز کو دیکھا میں میں چونکہ ایسی پوزیشنز میں رہا ہوں کہ پوری دنیا میں بڑا آنا جانا ہوتا رہا اور میں ساری دنیا کی پولیس کو دیکھتا رہا جو ایک چیز مجھے ہمیشہ حوصلہ افضاء لگی وہ ہماری پولیس کے جوان کی سیلیکشن کا سسٹم اس کا پیچھے فیملی کی سپورٹ کا سسٹم اور اس کا حوصلہ مجھے ہمیشہ یہ یقین دلاتا رہا کہ ہماری پولیس میں پوٹینشل باقی کی دنیا کی کسی پولیس سے بھی بہتر ہے اور جب میں ادھر پوشٹ ہوا تو میں نے آتے ہی آ کے اس چیز کا عیادہ کیا کہ ہم نے اپنی پولیس کی مدد کرنی ہے ہم نے تجزیہ کرنا ہے کہ کس وجہ سے ہم یہ تمام دہشتگردی کی جنگ میں اتنا نقصان ہمارا ہوتا رہا اور میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ ہمارے پاس ایکیپمنٹ کی کمی ہے ہمارے پاس ٹریننگ میں خلا ہے اور میں تمام سینئر پولیس آفیسرز ریٹائیڈ اور حاضر ان کے پاس مختلف شہروں میں جاتا رہا اور اسی دوران مجھے اس چیز کا بھی اندازہ ہوا کہ میرا خلا ہے دہشتگردی کی جنگ سب سے زیادہ جس نے ہٹ لی اور جس نے اس کو فیس کیا وہ کی پی کی پولیس جانے جاتی ہے اور میں چونکہ فاتہ میں ادھر رہا سوات میں بھی میں نے کام کیا تو یہاں آنے سے پہلے ہمیشہ میری بھی یہی سوچ تھی بہت میں نے یہاں آکے دیکھا کہ ان سے بھی زیادہ جو دہشتگردی کو فیس کیا وہ بلوچستان کی پولیس نے فیس کیا بہرحال میرا سفر چلا میں نے جتنے سینئر پولیس آفسرز ہیں جو مشہور ہیں اور الحمدللہ جن کی خدمات کا محترف پوری دنیا ہے لوگ ان کو یونائٹڈ نیشنز مشن کی اوپر بلاتے ہیں کرمنالوجی اور آپ پولیس کے کسی شعبے کو لے لیں اس کے اوپر وہ جا کے دنیا کی افواج کو ٹرین کرتے ہیں اقوام متحدہ میں وہ جا کے خدمات اپنی پیش کرتے ہیں دوسرے ملکوں میں امن لانے میں پاک فوج کے ساتھ ایف سی کے جوانوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں مدد کرتے ہیں ایک مثال چھوڑ کے آتے ہیں تو جب ہمارے پاس لیڈرشپ کی کمی نہیں ہے تو پھر ہم نے یہ اعادہ کرنا تھا کہ کس چیز میں ہمیں زیادہ زور لگانے کی ضرورت ہے تو الحمدللہ ہم نے مل کے شروع میں موظم جا صاحب یہاں آئی جی تھے اور پھر محسن برد صاحب آگئے سی سی پی او رضاق چیمن صاحب ڈی اے جی ہوم منسٹری باقی کی گورنمنٹ آب بلوچستان آئی جی ایف سیز ہم سارے مل کے بیٹھ کے ہم نے سر جوڑا اور ہم نے یہ سوچا کہ ہم کیا کرے کہ یہاں پر ہماری پولیس مزید مؤثر ہو آپ کو پتہ ہے پچھلے کچھ حرصے میں بڑی ری سٹرکچرنگ ہوئی ہماری سی ٹی ڈی بن گئی ہمارے ادھر بڑے سینئر آفسرز ڈی اے جیز بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بڑی بیٹھک ہوتی رہی ہماری انٹی ٹیرریسٹ فورس بن گئی مجھے نظر آ رہا ہے کہ ادھر ان کے ٹرینرز یہاں بیٹھے ہیں ہماری جو نئے ایریاز بنیں اس میں لیویز سے ٹیک آور کرنا تھانوں کا ایکپمنٹ پھر ایس بی ایس جو یہ ویریفیکیشن سسٹم ابھی سیف سٹی کی طرف ہم جا رہے ہیں جو شروع میں دہشت گردی کا اتنا حملہ کوئٹہ شہر کے اوپر ہماری سٹریڈیجک پوزیشن کی وجہ سے آ رہا تھا بورڈر کے پار سے جیسے جیسے فینسنگ کا کام شروع ہوا اور چلتا رہا ہمارا سب کا ایک ہی ابجیکٹف تھا کہ سب سے پہلے کوئٹہ شہر کو ہم کور کریں اس میں پولیس نے ایف سی کے ساتھ مل کے شہر میں آہستہ آہستہ اپنا جال بڑھانا شروع کیا اور مجھے اس دن اندازہ ہو گیا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتنا شروع ہو گئے ہیں جب چرچ کے اندر ہمارے پولیس کے سولجر نے درخت کے پیچھے سے اپنے دس پندرہ فٹ کے فاصلے کے اوپر اس دہشت گرد کو جس نے سوسائیڈ بیلٹ پہنی ہوئی تھی پھٹنے سے پہلے ہی مار دی اور میں شاید ان کچھ چند پہلے لوگوں میں سے تھا جو اس سولجر کے ساتھ ملے اور اس نے مجھے دیکھتے ہی بڑے فخر سے کہا کہ سر مجھے بھی یہاں گولی لگی ہے لیکن یہ اس فون کی وجہ سے گولی سر میرے جسم میں نہیں گھسی لیکن سر میں نے بندہ مار دیا میں نے اسی وقت آئی جی صاحب کو کہا کہ الحمدللہ ہم ابھی اس جنگ میں کسی سے پیچھے نہیں رہے اور ابھی ہم جنگ جیت گئے پھر مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب اس شہر میں ایک دن میں دو دو تین تین ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہوتے تھے موٹر سائیکل پہ دو تین بائیک پہ گینگ آتا تھا وہ آ کے اپنی مرضی سے جس کو مرضی مار کے چلے جاتے تھے جب ہم نے ایلیٹ پولیس بنا لی تو اس میں نام تو ڈالفن یا اس طرح کا نام نہیں تھا اور ایلیٹ پولیس نے یہ اعادہ کر لیا کہ بندہ آ تو سکتا ہے لیکن جا نہیں سکتا انہوں نے تین چار دفعہ جو گینگ آیا ٹارگٹ کلنگ کرنے سے پہلے یا ان کی کاروائی کے درمیان میں انہوں نے ان کو گرا دیا اور الحمدللہ آپ کو پتہ ہے اس کے بعد کتنے کلوز ملے انٹیلیجنس والوں کو اور پھر ہم نے رول بیک شروع کرنا شروع کیا سی ٹی ڈی سپیشل برانچ پیچھے تک پہنچ گئے الحمدللہ ابھی حالات اتنے بہتر ہو گئے ہیں کہ اگر کوئی آنا بھی چاہے گا دس دفعہ سوچے گا کہ پتہ نہیں واپس جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں میں اس سب چیزوں کا خراج تحسین پولیس کی لیڈرشپ کو اور آپ سب جو پولیس کے جوان ادھر بیٹھے میں ہیں آپ کو میں یہ سہرہ آپ کے سر پہ رکھتا میں گورنمنٹ اپ بلوچستان کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جیسے آئی جی صاحب نے کہا یہ میرا فرض تھا کہ میں پولیس کی پروفیشنل کپیسٹی کو بڑھانے میں اپنا کردار ادا کروں کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایف سی کے اوپر بڑا لوڈ تھا پورے شہر میں اتنی ایف سی لگی ہوئی تھی پاکستان نورملائزیشن کی طرف جا رہا ہے بلوچستان نورملائزیشن کی طرف ایسے جا رہا ہے کہ پولیس نے آہستہ آہستہ وہ لوڈ شیئر کرنا شروع کر دیا اور الحمدللہ ابھی ہم اس سفر کے اوپر ہیں کہ پولیس اپنی پولیسنگ ڈیوٹیز سنبھال رہی ہے سی ٹی ڈی اپنا کام کر رہی ہے ای ٹی ایف کام کر رہی ہے سپیشل برانچ کام کر رہی ہے اور باقی اضافی دستے جو ایف سی سے یا کہیں سے بھی آتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ان کا پیچھے جانے کا منصوبہ ہے ہم ساتھ کھڑے ہیں کوئی فورس بھی اکیلہ یہ کام نہیں کر سکتی ہم سب ساتھ کھڑے ہیں ہمارے پیچھے فورسز کے پیچھے گورنمنٹ اپ بلوچستان کھڑی ہے فیڈل گورنمنٹ کھڑی ہے ہم نے یہ ریسپی ڈھونڈ لی کہ یہ اس بیماری کی جڑ اس بیماری کا علاج اس چیز میں ہے کہ ہم سب متحد ہو جائیں ہماری صفوں میں وہ اتحاد آ جائیں کہ اتنا کوارڈینیشن ہو جائے کہ اگر ہم لیئرز میں لگ جائیں اگر ایک لیئر سے دہشتگرد نکل کے آگے آ جائے اگلی لیئر میں پکڑا جائے تیسری لیئر میں پکڑا جائے چوتھی لیئر میں پکڑا جائے ابھی الحمدللہ کوئٹہ شہر کی سیکیورٹی لیئرز میں لگی ہوئی ہے بہت زیادہ کام ابھی بھی ایف سی کر رہی ہے اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنرل فیاض شاہ صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح نیچے ساؤت میں جنرل ناغرہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں پولیس کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں آہستہ آہستہ ہم سب اپنا جیسے جیسے فرائز پوری طرح سے لیتے رہیں گے ہم بارڈرز کے اوپر اتنا زیادہ زور لگا سکیں الحمدللہ ابھی ہم اس ڈریکشن میں چل رہے ہیں اس وقت فین پچھلے سال شروع کی تھی ہمارے جو میڈیا کے بھائی ہیں یہ تب گئے تھے آج ہم چھ سو تیس کلومیٹر فینس افغان بارڈر پہ ایک سال میں پوری کر چکے دنیا میں اتنی اچھی فینس اور اتنی سپیڈ سے فینس کہیں نہیں لگی باقی کے ملک ہم سے سیکھنا چاہتے ہیں اسی طرح ہم نے دیکھا کہ ایران والے بارڈر پہ بہت مسئلہ ہے وہ کوئٹہ تو پہنچتے ہیں تو کروائی کرتے ہیں لیکن آتے کہاں سے ہیں اس جڑ کو پکڑنا ضروری تھا پاک ایران بارڈر پہ بھی فینسنگ شروع ہو گئی اور آج کے دن میں ابھی یہ کچھ مہینے ہی ہوئے ہیں چونکہ وہ بارڈر زیادہ مشکل ہے ابھی موبیلائز ہو رہے ہیں الحمدللہ پہلے تیس کلومیٹر کا پیکیج ادھر بھی تیار ہو گیا مجھے آنے والا مستقبل بلوچستان میں بہت روشن نظر آ رہا ہے آپ کی کوششوں سے ایف سی آرمی بھی جتنا جہاں پہ کانٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے گومنڈر بلوچستان آج اگر آپ فلائٹوں پر دیکھیں ہفتہ ہفتہ بوکنگ نہیں ملتی پہلے آپ جب آنا چاہتے ہیں آدھا جہاز خالی ہوتا تھا ادھر فائیو سٹار ہوتل ہے میں دو سال پہلے وہاں جاتا تھا تو خالی بلکل سنسان صرف جب کبھی ہم کانفرنس کراتے تھے تو وہاں پہ ایک بھیڑ نظر آتی تھی آج ابھی جاتے ہیں تو ان کا جی ام خود آکے بتاتا ہے کہ اس وقت ہوتل میں جو مہمان رہ رہے ہیں بوکنگ ہوئی ہے ایک سو پانچ فیصد بوکنگ ہوئی الحمدللہ یہ حالات کی بہتری کی وجہ سے یہاں معاشی سرگرمیاں تیز سے تیز ہو رہی ہیں میں چیمبر آف کومر سے ملا ٹریڈر یونین سے ملا شروع میں میں یہ جو ائر لائن کی یہ ٹریول ایجنٹس ہوتے ہیں ان کی یونین سے ملا مجھے یاد ہے انہوں نے اس وقت مجھے یہ کہا سر یہاں پر سیکیوریٹی کے حالات اتنے خراب ہیں ایک تو یہاں سے باہر فلائٹیں نہیں جاتی دوسرا ہمارے حجی ملتان سے جا کے حج کے لیے جاتے ہیں عمرے کے لیے لوگ کراچی اور لاہور سے جاتے ہیں یہاں سے فلائٹس نہیں جاتی آج کا دن کوئٹہ ائرپورٹ نیا ہو گیا یہاں سے شارجہ بھی فلائٹس جا رہی ہفتے میں چار دن اور دبائی بھی ہفتے میں چار دن یہاں سے فلائٹس جا رہی الحمدللہ یہ سب سیکیوریٹی کے حالات انشاءاللہ جیسے جیسے بہتر ابھی ہوتے جائیں گے ہم بہت قریب ہیں اپنی منزل کے بلوچستان کا مستقبل بہت روشن نظر آ رہا ہے کیونکہ ہم نے سب نے بیٹھ کے ایک راستہ ڈھونڈ لیا ہے پاکستان کا ہر فیڈرل ادارہ فیڈرل حکومت گورنمنٹ آف بلوچستان تمام ادارے جو پروونس میں موجود ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے تمام مسئلوں کا حل ہمارا مستقبل یک جا ہو کے آگے چلنے میں ہیں اور انشاءاللہ ہم سب اسی طرح مل کے کوشش کرتے رہیں گے کوئٹہ شہر کی رونک جیسے واپس آ رہی ہے یہ مزید بڑھتی جائے گی ترقی کا دور انشاءاللہ نظر آ رہا ہے پورے بلوچستان میں آگے انشاءاللہ ترقی ہوگی میں آپ سب لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں جیسے آئی جی صاحب نے کہا کہ یہ بڑے جذباتی لمحات ہوتے ہیں اور میں واقعی میرے لیے یہ بہت جذباتی لمحات ہیں میری پروفیشنل لائف کا یہ آخری ایونٹ ہے اور آپ کو پتہ ہے جب آپ گراؤنڈ میں ڈریبل کرتے ہیں فائنل جب آپ گول کرتے ہیں جب آپ ایک سیریز آف ایونٹس پلان کرتے ہیں تو فائنل ایونٹ سب سے ایمپورٹنڈ ہوتا ہے میرے لیے سب سے ایمپورٹنڈ ایونٹ یہ تھا کہ میں ذاتی طور پہ آپ لوگوں کو مبارک بات دوں خراج تحسین پیش کروں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں کہ آپ صحیح معنوں میں اس صوبے کے اس شہر کے ہیرو ہیں اسی طرح اسی طرح لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرتے رہیں اور دن بدن اپنی کار کردگی کو زیادہ پروفیشنل اور موثر کرتے رہیں بلوچستان پولیس زندہ باد حکومت بلوچستان زندہ باد بلوچستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد بسم اللہ الرحمن الرحیم بلوچستان ایجی پولیس ادیشنل سیکری ہوم شکو صاحب دونو انسپیکٹر جنرل ایجی نورت اور ایجی ساؤت تمام سینئر افسرز پولیس مختلف مختلف مختلف